دوستو دو دن کی ساندھار کمائی کے بعد ٹائگر تھری تیسرے دن کے لیے میدان میں اتری ہے فلم نے دو دن میں بڑا ہی ساندھار بوکٹو پس کلیکسن کر سبی کو حیران کر دیا ہے اب باری ہے اس کے تیسرے دن خرا اترنے کی دوستو فلم نے اپنے پہلے دن ساڑھے چو والیس کروڑ لوپے کمائی جو اس فلم کے لیے کافی اچھے مانے گئی وہی فلم نے دوسرے دن اور تیز ربطار پکڑی فلم نے دوسرے دن ستہ بن کروڑ سے زیادہ بٹو رہی اب بات چل رہی ہے کہ یہ ہے فلم تیسرے دن درسکو کی زیب کتنی خالی کرتی ہے دوستو دو سو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے دو دن میں انڈیا میں ایک سو بارہ کروڑ لوپے کمائی ہیں اور دو دن کا بلڈ وائٹ کلیکسن ایک سو تیس کروڑ کے پار رہا ہے دوستو ایسے میں فلم چار دن میں اپنے بجٹ نکالنے میں کامیاب رہے گی اور منافع کمانا شروع کر دے گی فلم پتھان اور جوان کو چھوڑ کر سال کی تیسری سب سے بڑی اوپنر فلم بنی اس سے پہلے سال کا تیسری نمبر کا اوپنر تھا سنی دیول کے گدر ٹو کے پاس تھا لیکن سلمان خان کے ٹائگر ٹری نے گدر ٹو کو ایک نمبر سے کھسکا دیا ہے اور اسے چوتھے نمبر پر پہنچایا اور خود گدر ٹو کے تیسری نمبر کے سنہاسن پر بیٹھی کیونکہ گدر ٹو نے اپنے پہلے دن کل چالیس کروڑ پر اوپننگ لی تھی ٹائگر ٹری نے ساڑھے چوبالیس کروڑ پر دوستو سال کا پہلا دوسرا دونوں پائیدان سارک خان کے پاس ہے تیسری سلمان خان کے پاس کہیں کیوں تھا گدر ٹو کے جڑی سنی دیول پر ہو یہ بھی سکتا ہے گدر ٹو اور ٹائگر ٹری کا نمبر او نیچے کھسک جائے کیونکہ اگلے مہینے سارک خان کی ڈنگ کی ریلیج ہو رہی ہے دوستو اگر بات کریں اس فلم کے تیسری دن کے بوکس اوپس کلیکشن کی تو فلم ٹائگر ٹری اپنے تیسری دن پچاس کروڑ سے زیادہ کمائے گی اس حساب سے اس فلم کا تین دن کا انڈیا بوکس اوپس کلیکشن 165 کروڑ کے پاس ہو جائے گا دوستو سلمان خان کی ٹائگر ٹری کا ہر دن کا بوکس اوپس کلیکشن جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں